بسم اللہ الرحمن الرحیم کیو لیگ جو ہے کوئی مانے یا نہ مانے وہاں پہ ایک پڑی بیچینی ہے اور وہ بیچینی جو ہے اس کی وجوہات ہیں وجوہات یہ ہیں کہ نمبر ون جب کیو لیگ والے ہیں وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ عوام جو ان سے سوالات کرتے ہیں ان کے جواب ان کے پاس نہیں ہیں نمبر ٹو چودری پرویز الائی صاحب ڈپٹی پرائیم نیسٹر رہ چکے ہیں چودری پرویز الائی صاحب جناب سی ایم پنجاب رہ چکے ہیں وہ لوگوں کو ڈیلیور کر کے دیتے رہے ہیں ٹھیک ہے سب کو نہیں کیا ہوگا انہوں نے ڈیلیور سب کو خوش رکھنا بہت مشکل کام ہے سب کو نہیں خوش رکھا ہوگا انہوں نے انہوں نے پنجاب میں ڈیلیور کیا سیم گوز فور چودری شجاعت صاحب چودری شجاعت صاحب جو ہیں انہوں نے جناب پرائیم نیسٹر رہے پرائیم نیسٹر جب رہے انہوں نے لوگوں کے کام کیے ویسے بھی وہ ایک ایسی پرسنیلٹی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ جیلن ہو جاتے ہیں ناؤ اگر پرویز علی صاحب سپیکر پنجاب اسیملی بن گئے تو ٹھیک ہے وہ ان کے لیے بہت جو اگر آفس دیکھا جائے تو جو پہلے آفسز وہ انجوائے کرتے رہے ہیں اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا آفس تھا بٹنگین ابھی بھی وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اب جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی پنجاب میں کوئی اس کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے انہی کی ووٹو پہ یعنی کہ کیو لیگ کی ووٹو پر ہی چل رہی ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے جناب کہ چودری پرویز علی صاحب جو ہے وہ جناب چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں اور اس لیے انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک دھڑا بنایا ہوا ہے اور وہ دھڑا جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیتا بزدار صاحب کو تو میرے خیال میں دھڑا تو ان کا ہے ہی ہے جی سب کو پتا ہے کہ پرویز علی صاحب کا یا چودری برادران کا دھڑا تو ہی ہے چاہے وہ بروکرسی میں ہو چاہے وہ پولیٹیشن کے ساتھ ہو ان کا دھڑا تو ہوگا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بٹ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے اب یہ بھی پریسپشن ہے کہ جناب چودری برادران جو ہیں وہ آن دیئر اون صرف پولیٹیکل لیول پہ وہ یہ اپنی یہ شکایات لے کر سامنے نہیں آ سکتے کچھ اور بھی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ سامنے آئے ہوئے میرا ایک سمپل سا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ویک اپ کال ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کہ ان کے اتحادی جو ہیں وہ شکایات کر رہے ہیں اور اگر یہ ویک اپ کال ہے یا سوفٹ وارننگ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے تو وہ سوفٹ وارننگ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اندر جو وزراء ہیں یا اندر کسی نہ کسی آفیس کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں تو وہ لوگ بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ جناب کوئی نہ کوئی چیز سیدھی ہو یا وہ بھی تو اگر ناراض ہیں تو کیوں ناراض ہیں اس لیے کہ ان کے پاس فیس سیونگ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے فیس سیونگ کے لیے اس لیے چیزیں نہیں ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی ہی جاری ہے اور جو عام آدمی ہے وہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے یعنی کہ سروائی بھی نہیں کر پا نا اب حکومت کی طرف دیکھا جائے تو حکومت کے اپنے ایشوز ہیں حکومت کے ایشوز یہ ہیں کہ جو دونر ایجنسیز ہیں یا وہ ایجنسیز جو باہر بیٹھ کے آپ کو کرزے دیتی ہے وہ جو لوگ ہیں یا دونر ایجنسیز ہیں ان کی اپنی شرائط ہے اب حکومت ان کی شرائط پوری نہ کرے تو حکومت نہیں چلتی ملک نہیں چلتا اور اتحادیوں کو سارے کو خوش نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس کی بھی وجوہات ہیں سو بچ سو کہ اپنے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی خوش نہیں رکھ پا رہی سو ایٹس ایک کیچ ٹویٹی ٹو سیچویشن اب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ساری پائل اپ ہو کے ایک پہاڑ بن جاتی ہیں گزارش صرف اتنی ہے کہ ایک آرٹ ہے آرٹ یہ ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے جناب چیزیں ورک اٹھو کیونکہ اگر انسیٹینٹی رہے گی تو آگے کاروبار تو ہے نہیں ہے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوئی ہوئی ہے سو اگر اسی طرح انسیٹینٹی پولٹیکلی بھی رہے گی تو ایٹس گوڑی بی ایس سیچویشن فار در گورنمنٹ اب اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے ایک کمیٹی بنتی ہے کمیٹی پرائیمنیسٹر صاحب بناتے ہیں کہ جا کے کیو لیگ والوں سے انٹریکٹ کریں اور ان کی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو جناب اڈریس کیا جائے اور ایک ہفتے کا ٹائم لیتی ہے وہ ایک ہفتے کا ٹائم گزر گیا اب وہ ایک ہفتے کا ٹائم بھی گزر گیا پرائیمنیسٹر صاحب کو باہر زیادہ پڑ گیا پرائیمنیسٹر صاحب جناب آئیں گے ورلڈ اکنومک فورم سے کسی وقت بھی آ سکتے ہیں تو پھر شاید آ کے وہ ساری چیزیں دوبارہ سے سٹریم لائن کریں کہ ان کی بھی نوڈ چاہیے نا سو اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھتے ہیں اس کا حل نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا اور اگر حل نکل جائے جتنا جلدی اتنا بہتر ہے لیکن ون ٹھنگ is فور شور کہ پرائیمنیسٹر صاحب عمران خان صاحب باہر تو جاتے ہیں ورلڈ اکنومک فورم پہ اور وہاں پہ وہاں پہ اتنی اچھی وہ ان کی پرفارمنس ہوتی ہے کہ جتنی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے لیکن ونی کمز بیک ایٹ ہوم تو یہاں پہ ایشوز جو ہیں آؤٹسٹینڈنگ پڑے ہوتے ہیں سو ان کو گھر میں بھی اٹینشن دینی پڑے گی اور جہاں پہ لوگ ان کی پیس کے ساتھ نہیں چل پا رہے وہاں پہ یا جو لوگ کام نہیں کر رہے اور وہ حکومت کے اندر شامل ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا چاہے وہ منسٹرز ہو چاہے وہ ایڈوائزرز ہو چاہے وہ جو بھی پورٹفولیو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ چیف منسٹر ہو ان کو اگر چینج نہیں کریں گے عمران خان صاحب تو it's going to be a situation اب اس situation کو ہینڈل کرنا میں تو نہیں کر سکتا آپ نہیں کر سکتے حکومت میں یا کوریڈوز آف پاور میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہی کریں گے ان کو کیونکہ کہیں تو عوام کو سانس لینے دیں give them a breathing space عوام کو breathing space چاہیے کیونکہ یہ نہ ہو کہ ان کے صبر کا پیمانہ کسی وقت بھی اگر لبریس ہو گیا تو پھر یہ جو ویکیوم ہے اس کو cash کریں گی وہ parties وہ political parties وہ opposition کی parties جو کہ ابھی ان کے پاس کوئی پکے پیروں پہ کوئی چیز ایسی شاید نہیں ہے کہ جس کو وہ cash کرا سکے against the government تو let's see یہ کام کتنی جلدی ہوتا ہے ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے اور ایک چیز میں ضرور یہاں پہ confide کروں گا before i go to my panel جی وہ یہ ہے کہ جناب میری information یہ ہے کہ بقول بزدار صاحب کے جو پرائم نسٹر صاحب کو انہوں نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا جناب کہ یہ frequent changes بروکرسی میں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہے کہ اتحادی one and secondly وہی لوگ جو حکومت کے اندر شامل ہیں وہ میرے پہ زور ڈالتے ہیں کہ جناب یہ بروکرسی کہ فلاں فلاں لوگ کام نہیں کر رہے ان کو change کریں اور اگر آپ change نہیں کریں گے تو اسی جا رہے ہیں so وہ بھی ایک situation ہے وہ کس حد تک صحیح ہے غلط ہے میں اس کو بھی جاننا چاہوں گا آج بہت اچھا panel ہے میرے پاس اور میں چاہوں گا یہ کہ ساری جو issues کھڑے ہوئے ہیں political level پہ ان کا میں کوئی حل نکال کے آپ کے سامنے رکھ سکوں کیونکہ solution is must شبلی فراس صاحب میں موجود جناب قائدہ ایوان ہے سینٹ میں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے جناب تارک بشیر چیما صاحب very important وفاقی وزیر ہے برائے housing and works اور کاف لیک سے ان کا تعلق ہے جناب دونوں صاحبان کو میں آمنے سامنے اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ دونوں صاحبان جو ہیں اپنی اپنی جماعتوں میں ایک standing ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکال سکتے ہیں سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گا جناب تارک بشیر چیما صاحب سے چیما صاحب آپ کے concerns جو تھے جو آپ نے سامنے رکھے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے وہ address ہو گئے کے نہیں ہوئے ابھی تک جو ابھی تک اگر تو آپ implementation کی شکل میں دیکھتے ہیں تو zero zero اچھا اور ویسے مطلب پرائمیشن صاحب نے ایک بڑی سنجیدہ کمیٹی بنائی ہے میں تو اس جن سے کہہ رہا ہوں اچھا کہ جھانگر ترین صاحب پرویز خٹک صاحب اور باب شہزاب صاحب اس جو بڑا سٹینر ایلیمنٹ ہے تو ہمیں امید ہے کہ implement ہوں گے اس دفعہ تمام وہ کوئندے جو ہمارے ساتھ ہوئے تھے لیکن ایز اف ٹوڈے اگر آپ پوچھیں گے تو میں ایم سوری اپری ایز اف ٹوڈے ایز بی رہا حالی تک مطلب کہ امید تے ہی قائم ہے ابھی تک امید تے دنیا قائم ہے اچھا پھر اجیرے تاڑے کنسرن سینڈو کےڑے سینڈ دو چار دسود سے ہی موٹے موٹے ہیں سر یہ دیکھیں کہ میں آپ کو رہا سب ایک ادارش کروں کہ کہ یہ آپ بالکل آج غلط آزمی کے ساتھ آپ نے مجھے بکھایا ہے شبلی فراظ صاحب شبلی فراظ صاحب میرے اس تہم بہت سے میں تھا ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں ہمارا ایک نیچرل الائنس بنتا تھا اس لیے بنتا تھا نیچرل الائنس کہ ہم نے دوزار چودہ سے ہم ایک عملی جدو جہاز میں پی ٹی آئی والے اپنے لیول پر کر رہے تھے ہم دھرنے میں اپنے لیول پر شریف تھے ڈاکٹر طیرل قادری صاحب کے ساتھ اس کے بعد نسلسل جدو جہاز نے کی اور اس کے بعد اپنا ایک نیچرل الائنس سمجھتے ہوئے ہم نے بہت خوشی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاظ میں گئے کہ اللہ کرے گا کہ اس ملک میں بہتری ہوگی اس ملک میں گورننٹس بہتر ہوگی بروزگاری کم ہوگی مہنگائی کم ہوگی لائنڈ آرڈر بہتر ہوگا جو فورن پولیشیز نام آئیسولیشن تھیل کرتے ہیں وہ بہتر ہوں گی اور اس کے بعد دیکھیں یہ ہے پلیٹیکل پارٹی اب آپ کے کنسرنس کی طرف آ جائیں کہ پلیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے ہم نے لوگوں سے بھوک لیئے ہیں ہم نے لوگوں کے پاس دوبارہ جانا ہے الیکشنز پہ مجھے صرف آپ ایک بات بتا دیں کہ شبلی بھائی ایک بات بتا دیں کہ کل کو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں ہم کیا چیز لے کر کیا سیل کریں گے جا کر اب آپ کے پاس سودا کی ویچو گے ملکل مجھے بتائیں نا اس مہدائی کو سیل کریں گے بروزگاری کو سیل کریں گے مجھے بتائیں گے جی ٹھیک ہے ایک وہ لوگ وہ جتھا جن کو ہم چور کہتے رہے جن کو ہم دکھو کہتے رہے جن کو ہم کرپ کہتے رہے ان کا نیریٹیو آج ڈیفرینٹ ہے اور ہمارا نیریٹیو جو ہے وہ ڈیفرینٹیو پہ کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے we are so defensive I don't know why جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آج کے دن تک آپ نے ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی آپ لوگل گورمنٹ کا ایک لے کر آئے آپ نے مشاورت نہیں کی آپ نے اتنے بلک پہ پروسٹرنگ ٹرانسورز آپ نے ایک بالکل ٹوٹل ایک نیا نیریٹیو ویہ پنجاب پر چلانے کا اس وقت بھی آپ نے ہم سے مشاورت کرنا پسند نہیں کی آپ نے اور بے شمار کام کیے لیکن اب دکھنے بات یہ ہے نا کہ جب ہم اب یہ محسوس کرتے ہیں میری آنیس نیش بیجے کہ ان کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو وہ ووٹ حاضر ہیں جب تک یہ سبلیاں قائم ہیں ہم ان کو ووٹ دیتے رہیں گے اور جب انہوں نے ایک رشتہ بنانے کی ایک تلق بنانے کی ایک دوستی بنانے کی ایک تحادی بنانے کی خواہش کا الہار ہی نہیں کیا تو اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بارے تو کوئی قصور نہیں ہے نہیں تو ترسٹ ڈیفیسٹ کتھے وہ ہے where is the trust ڈیفیسٹ سر بیسے سیکھے نا ہم ایک چوٹی پارٹی ہم ایک چوٹی پارٹی ہے یہ بڑی پارٹی ان کی حکومت ہے اوکے وہ کالنگ بھی شورٹ ٹھیک ہے ہم تو وہ کالنگ بھی شورٹ وہ کالنگ بھی شورٹ اچھا بہنے یہ ایک بڑی پارٹی ہے اوکے انہوں نے ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے ہم نے ان کو ساتھ لے کر نہیں چلنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کس ساتھ تک ہمیں ساتھ چلانا پسند کرتے ہیں وہ یہ بہتر جانتے ہوں آچھا چلے لیکن ایک ہاں تک ٹھیک ہے کہ جناب مدلہ چودھر پرویز علائی صاحب and کیو لیگ is eyeing on the chief ministership اور یہ یہاں پہ ٹھیک ہے نا بات یہ تو مدلہ چیف منسٹر آپ دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں ناری یہ ہے کہ انہوں آزمی کی اپنی اپنی سوچ ہوگی چودھر پرویز علائی صاحب کہ اگر نظر بقول آپ کے یا بقول سب کے chief ministry کے اوپر ہو تو وہ کوئی اترا بڑا گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمیں چھوٹی پارٹی ہیں وہ 10 members ہم اخلاقی طور پر نہ ان سے ہم chief ministry demand کر سکتے ہیں اور نہ ہم نے کی ہے اچھا نہ ہم نے کی ہے اب رانہ صاحب میری ایک بات سنیں let us be very fair and honest جی ہم ان کے اٹھا دی ہیں we are selling in the same port ان کی کشتی کنارے لگ دی ہی ہماری کی کنارے لگ دیے گی اگر ان کی کشتی کنارے نہیں لگتی تو وہ اس لیے نہیں لگنی کہ یہ غلط فیصلے کر رہے ہوں گے یہ ہماری مشابرت پر بغیر فیصلے کر رہے ہوں گے یہ کن کی ایڈویز پر کس شکل میں پر جات پر چلایا جا رہا ہے تو پوچھا نہیں جا رہا تو ان کی انہوں نے ان کی کرسی سے روگنی ہے ان کی بلکیوں کی وجہ سے ہم اور ہم تا رہے ہوں گے تو ہم تو لیکن 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 کیونکہ پیسے ہمارے معاملات سبی اچھے نہیں ہیں کہ ہم نے چیف مچنشپ کے لیے جا کہنا ہے کہ جائر یہ بارے سب تحاف کریں یہ ان کے سب سے بات ہے کہ انہوں نے پجاب کیسے چلا رہے ہیں یہ ان کے سب سے بات ہے کہ پجاب چس کے ذریعے چلا رہے ہیں موسیقی 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 جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ چودری اگر پرائم منسٹر بن گئے یا پرویز علائی صاحب بن گئے تو یہ ڈومینیٹ کر جائیں گے سارے شو کو اور جب آپ جب ڈومینیٹ کر جائیں گے تو پھر آپ لوگ چلا نہیں سکیں گے جیسے ابھی اسلامباد میں بیٹھ کے آپ پنجاب چلا رہے ہیں جب بھی آپ کو میں جاتے ہیں ویکنڈز پہ یا جب بھی انہیں شادی پیا میں غمی خوشی میں جانا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ انہیں پکڑ لیتے ہیں کہ جی سارنل کر کی رہے ہو دوسرا concern ان کا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ حکومت چلا رہے ہیں پنجاب کی جو کہ کہہ رہے ہیں چیما صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مزدار صاحب اٹھتے ہیں according to my information مزدار صاحب اٹھتے ہیں مزدار صاحب جناب پرائم نیسٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ صبح دوپہ اور شام یہاں پہ چینجز کیوں آ جاتی ہیں بروکرسی میں مطلب ایکزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ تفریقونٹلی چینجز کیوں آتی ہیں مزدار صاحب کہتے ہیں جناب کہ آپ کے جو الائز ہیں میں آپ کو اندر کی بات بتاروں کیونکہ الائز جو ہے وہ میرے پاس آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ چینجز کریں نہیں چینجز کریں گے تیسی جا رہے ہیں یہ اندر کی بات ہے جو مزدار صاحب نے confide کی پرائم نیسٹر صاحب کے ساتھ اچھا ان کے ساتھ آپ کا trust deficit بھی ہے I'll be very honest چودریوں کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ چودری اگر پرائم نیسٹر بن گے یا پرویز الائز صاحب بن گے تو یہ dominate کر جائیں گے سارے شو کو اور جب آپ dominate کر جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کی وہاں پہ کوئی آپ لوگ چلا نہیں سکیں گے جیسے ابھی اسلامباد میں بیٹھ کے آپ پنجاب چلا رہے ہیں where do they stand and where do you stand issues تو بنتے رہتے ہیں اور میں ان سے totally agree کرتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی political کوئی MNA political party کو پوری کو تو چھوڑیں ایک MNA ہو ایک MPA ہو اگر وہ اپنے حلقے میں اپنے حلقے کے مسائل حل نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے زیادہ بڑی frustration اس کے پاس کوئی نہیں ہوتی ہے اب یہ شاید یہی محسوس ہو رہا ہے ان کو کہ ان کے جب حلقوں میں جو کام ہیں جو projects ہیں جو اور overall administrative دیکھیں کام جو ہے تو obviously bureaucracy ہوتا ہے اب یہ جو changes ہم نے recently کی ہیں اس کا مقصد یہی تھا کہ پہلا جو system تھا شاید وہ work نہیں کر رہا تھا یا اتنا effectively کام نہیں کر رہا تھا جتنا کہ کرنا چاہیے تھا اب اس میں ظاہر ہے کہ میرے خیال میں مناسب تو یہ ہوتا ہے اور میرے خیال ہے مجھے اس کا actually اتنا علم نہیں ہے کہ کتنی consultation ان کے ساتھ ہوئی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ consultation ہونی چاہیے اور کیونکہ ہمارے یہ allies ہیں اور بڑے critical allies ہیں اس میں ہمارا یہی جو پی ٹی آئی میں جو ہماری جو جنرل جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ جو اگر ہمارے allies ہیں اور خاص طور پر اس جگہ پہ جہاں پہ جو ہمارے لیے بہت critical ہیں تو ہمیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اگر کسی ایک ویق سائٹ پہ ہو تو پھر ظاہر ہے اس فریق کی اتنی اہمیت نہیں رہتی ہے کہ ہم جو حکومت چل رہی ہے ویٹھ اس مطلب نمبرز کے اگر بات کی جائے تو پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی جو چل رہی ہے وہ انہی کے نمبرز کی وجہ سے چل رہی ہے نہیں نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے الائینسی ہے کرٹیکل فور اس بٹ دین اگین دا ایشو ہے آپ نے کہا کہ بروکرسی کے تھرو ورکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے بروکرسی بھی اس وقت کام کرتی ہے جب ابجیکٹیوز اس کے سامنے رکھ دیے جائیں پولیٹیشنز جو ہیں اس کے سامنے ابجیکٹیوز رکھتے ہیں کہ یہ مجھے چاہیے بیروکریٹ سے تو بیروکریٹ پھر کام کر کے ڈیلیور کر کے دے دیتا ہے جب بیروکریٹ کو آپ ابجیکٹیوز نہیں بتائیں گے اس کے سامنے پریسپشن کلیر نہیں ہوگا کہ میں نے کرنا کیا ہے تو وہ بھی نہیں کام کر کے دے سکتا نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دیکھیں ہمارے لیکن میں نہیں دیکھیں کہ یہاں کیا ہے دیکھیں جہاں تک کہ پنجاب کی ہماری حکومت کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں پی ٹی آئے میں اگر کس شخص نے اس پارٹی کو سکرچ سے یعنی زیرو سے اس سٹیج پہ لے آئے ہیں وہ پرائم میسٹر صاحب ہے بلپتیٹ ہے پرائم میسٹر صاحب سے زیادہ انٹرس کس کی ہوگی کہ ان کی حکومت سکسیسفل ہو بکوز اگر آپ پنجاب آپ جانتے ہیں بلپتیٹ ہے بلکتیٹ ہے بلکتیٹ ہے نہیں کہ اگر آپ پرائمی نہیں ہیں میں ہم خیبر پہتنگ خواہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کوشش ہے ٹھیک ہے کوتائیاں ہوں گی کچھ گیپس ہوں گے لیکن اگر ہمارے ساتھ ان جیسے تجربہ کار جنہوں نے پوری اس فیلڈ پہ کھیل چکے ہیں بڑے عرصے سے تو ہمیں ان کی مشورے بھی ضرورت ہوں گے ان کی گائیڈنس بھی دیکھیں یہ پولیٹیکس میں ہمیشہ یہ تو آتا ہے میرا خیال ہے کہ ایسا فار ایسا بھی دیکھیں ایمپورٹنس کا پتہ ہے ہمیں ان کی ایمپورٹنس کا پتہ ہے ان کو اپنی ہماری ایمپورٹنس کا پتہ ہے جب یہ کلیئر ہو جبکہ آپ دونوں فریق میں کس کی کیا سٹرنث ہے اور کس کی کیا ویکنس ہے تو میرا خیال ہے اگر اس تاناظر میں اگر ہم ایک دوسری کی مدد کریں ایک دوسری کو گائیڈ کریں ایک دوسری کی ہیلپ لیں تو وہ میرا خیال ہے کہ اس بنجاب کے لیے ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں جی پرفارمنس اگر ہماری اچھی نہیں ہوگی یہ کولیٹرل ڈیمیج ان کو بھی ہوگا اور اگر وہ تو وہ فیس کرے ہیں کولیٹرل ڈیمج نہیں بچیس ٹو ارلی ٹو سیج دیکھیں جی مطلب ہے مطلب ہے ایس ٹو ارلی صاحب یہی بات کر رہے ہیں نہیں ابھی تک ایس آن ٹو ڈی کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کی بھی یہی امید ہے ان کی بھی یہی خواہش ہے ہماری بھی یہ امید ہے ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ جو ہمارا جو ایک تو اتحاد ہے اس میں زیادہ انڈسٹیننگ پیدا ہو اور چیزیں مل کے اور اس طریقے سے چلائیں جس میں کہ صوبہ پنجاب کہ جو بھی ان کے حلقے ہیں جو بھی کورا پنجاب ہے یہ تو ایڈیل سیچویشن ہوگی نا شمیل صاحب ایڈیل سیچویشن کے لئے تو آئیڈ کرتے ہیں جو بھی انہوں نے ایڈیل سیچویشن ہوگی نا شمیل صاحب کہ جو میں بات کر رہا ہوں یا جو چیما صاحب بات کر رہے ہیں مرے نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو کہ ناممکنسی ہے یہ تو تو آپ جانب آپ اپٹمیسٹک ہوگی مطلب ہے کہ آپ زیادہ اس طریقے سے آپ چیزوں کو اور ایشیوز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو آپ دیکھتے ہیں اس نظر سے کہ جو کہ آپ اگر ایک نارمل ریلیشنشپ ہو جس میں کہ نہ اوپر ہے نہ نیچہ ہے سٹیٹ لائن تو ہوتی نہیں ہے تو اس لیے جو نیچے جو آتا ہے اس میں ہماری یہ بہتر بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بکوز دیکھیں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انکرودنگ جو آپ کا اچھین ہاں بالپلی پاس سٹیٹ ایی تھی تھی ہیں کہ جنرسی ہے کہ وہ سمیتے ہیں کہ وہ نیچے ہیں کہ وہ سپورٹ پیٹی ایی ٹھیک ہے لیکن مجھے ہماریوسی کیا ہے کہ ہمی بھی اس کو رسیپلوکیٹ بھی کرنا چاہیے جنرس کے لئے اس کو حماریت کرنا چاہیے پاک کس اگر بھی ہمیں ان کو حماریت کرنا چاہیے جو اس ان کا اگر communication ہے ان کیا اسے سٹاک ہے اپنے علاقوں میں جو ابنے کیا ہے وہ بھی برقرار رہے اور یہ بھی آہ اونچی نظر سے اپنے حلقوں میں جائیں سیما صاحب یا آپ شبلی صاحب تو بڑے آپٹیمیسٹ نے کہا جناب تنگز اکونے ورک آوٹ یا آپ کیبنٹ میں جانا پسند کریں گے بیٹھنا پسند کریں گے شبلی صاحب گورنر جو ہے پنجاب کے انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا بھائی ٹھیک ہے جی وہاں پہ آہ علیم خان اگر دیکھا جائے تو ان کا اپنا ایک گروپ ہے اس کے علاوہ چودریز دیکھا جائے چودریوں کا اپنی ایک سٹینڈی کی چیف منسٹر رہے چکے ہیں ڈپٹی پرائیم منسٹر رہے چکے ہیں جو دیشو جات صاحب پرائیم منسٹر بھی رہے چکے ہیں سو ان کا بھی دیفنیٹلی اپنا گروپ ہے وہاں پہ سو وہاں پہ تین چار گروپس ہیں جو وہاں پہ آپ پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ حکومت تو آپ کی ہے بہت دنگین وہاں جب بک سٹاپس پرائیم منسٹر رہے چکے ہیں بہت دنگین وہاں پہ کر رہے چکے ہیں ٹھیک ہے سو بہت دنگین وہاں پہ رہے چکے ہیں جو کہ بزدار صاحب ہے بزدار صاحب جو ہے وہ وہاں پہ ہی is not calling the shots یا فر دیت میٹر بزدار صاحب جو ہے ان کے ساتھ کوئی اتنا ان کے ساتھ حامنی نہیں ہے ان کی ٹھیک ہے سو اس کو کیسے منیج کریں گے یہ کیا بزدار صاحب کو آپ چینج کریں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پارٹیز یا گورنمنٹ یوں کی پروپائیٹرشپ ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے تو اس میں ڈیفرنٹ سٹیکھولڈرز ہوتے ہیں جس میں ایک مہور ہوتا ہے جس میں کہ جو ڈومینٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ اپنی سیاسی وزن پارلیمنٹ میں سیڈز وغیر کی بنیاد پہ ہوتا ہے اب پنجاب میں جو صورتحال ہے جس میں آپ نے کہا کہ ڈیفرنٹ گروپس ہیں I mean that is not I personally think that there is one group in Pakistan تحریک انصاف and that is Imran Khan group جس طرح آپ نے کہا نا کہ buck stops there everybody you know looks up to Imran Khan کوئی بھی شخص PTI میں obviously میں بھی due respect to all those who have come into our party and have fought on our platform لیکن I'm sorry I'm interrupting you لیکن the point is کہ would you like to change مزدار صاحب in the near future yes or no again میں بتاؤں گا کہ the best person to take that decision is Imran Khan prime minister صاحب himself but he is adamant he is not going to change no because دیکھیں نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ why would a person وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں but the day he stops the day he stops مطلب ہے with due respect مطلب ہے ان کے ہم respect کرتے ہیں جو ان کا وہ opinion ہے لیکن دیکھیں نا prime minister صاحب کو یہ بھی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ prime minister کا سب سے بڑا stake ہے ان کے political career کا سب سے بڑا stake پنجاب میں ٹھیک ہے تو وہ جو فیصلہ کریں گے مطلب ہے ہم نے کہہ رہے آپ کے چیما صاحب کہ وہ پتہ نہیں کس طرح چلا رہے ہو پنجاب تو اسی ساڑھے کو پوچھ دی نہیں ہو ہمیں بتاتا نہیں ہے اور پھر ان کے بھی تو اگلی دیکھیں اگلی دیکھیں اگلی کہ یہ باتیں جو ابھی کر رہے ہیں انہوں نے یہی باتیں یہ جس negotiation team جس کے ساتھ interaction ہوئی ہے اور prime minister صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہوئی ہے مستق ہے جناب things are going to work out کیا آپ cabinet میں جانا پسند کریں گے بیٹھنا پسند کریں گے cabinet جایا کریں گے شبیلی فراغ صاحب ان لوگوں میں جانا صاحب جی جن کی بات positive approach یہ اور ہونی چاہیے دیکھیں ایک ایک مخلوق حکومت پہ problems ہوتے ہیں problems to the basis تکریت ہوتے ہیں solve ہوتے ہیں لیکن باتی ہے کہ یہ پہونا solve کرنے کی اب جی اور تارسہ گزر گیا ہے اب جی چار کرسے میں اگر ہم یہی روڑا پیٹھے گئیں گے کہ جی یہ ہر چیز کی اٹھے کے بران کی ذمہ دار بھی ساتھ کا حکومت ہے پہلی چیز کے بران کی ذمہ دار بھی ساتھ کا حکومت ہے تو نظام سستم نہیں چلے گا جب چیف مستر صاحب شریف لائے تو یہ جب ننے کاجی بتائیں کہ name one officer either of the lower grade or the higher grade جس کو آپ نے ہمارے کہنے پر ٹرانسور کیا ہو اور ہم آپ کو پچاس افصر بتا سکتے ہیں تلے ہم تو اتازی انڈیم نراز ہوگے ہمارا لالت زیادہ ہوگا ہمارے ہماری ڈیمانڈ زیادہ ان کے اپنے MPS MNAS کیوں مطمئن نہیں رانا صاحب یہ شبلی بھائی کو بتائیں میرے یہ بھائی ہیں اور سوئر میں لائے بھائی سوئر دیکھیں وہ چارے جو پی ٹی آئی کے MNAS MPS ہیں وہ بچارے بورٹ لے کر آئے ہیں ترائے انڈرسٹینڈ بچارے لڈکشن لڈکر آئے ہیں انڈھوں نے کل کو عمام میں باپس جانے خبازینڈی کو اس کامل پر چھوڑیں گے وہ جا کر آئی ہم دی سدرہ ملسکر آئی امام تکرالا صاحب دی چیف مشرا کو پچاس زخاف ہوں کروں گا میں کسی سمائی وزیر کو پچاس زباف ہوں گا بھائی 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 کہ یہ کا مشرا تخلی ہے اس بھائی کیوں یہ اگر امیلیہ سمجھا جائے کہ شاید پتہ نہیں ہے وزاستوں کے بھائی یہ سمجھا جائے کہ پتہ نہیں کہ کیا ایشوز ہے بھائی ہم وہ ڈالیں گے ہم بھر بیٹھیں گے رہم سے لیکن ہمیں اس جو بھوٹ بھائی 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 ٹھیک ہے فیر ایناف فیر ایناف ٹھیک ہے پھر جی اس کا اچھا آپ جائیں گے یہ آپ نیگوشیٹنگ ٹیم بھی بن گئی شبلی صاحب آپ آپ کے گلے شک جائز ہیں میں اس میں یہ نہیں سیدھی نہیں ہوئی سو پھر آئی ٹھیک سیریوس میرے خیال میں ان کو نظر نہیں بھائی سیریوس نس ہے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو بھی الائز ہیں ان میں جو کاف لیگ اس میں چونکہ بہت ہی مچھور پولیٹیشنز ہیں ہمارا کوئی ایسا ایشو ہے نہیں پرائم ملیسٹر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ پچھے چار دنوں سے ڈیویس گئے وہ واپس آئیں گے جو ان کی ٹیم ہے جن کا ذکر انہوں نے کیا انہوں نے بنا لیا ہے انشاءاللہ انہذا ٹو ٹری ڈیز دیکھیں ہماری اتنی انٹرس ہے ہمارے جتنے بھی لائٹ ہمارے جتنے بھی جب انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے اپنے ایم پی ایز ہمارے اپنے ایم ایم ایز سوری یا ایم پی ایز تو اسے زائر ہوتا یہ ہے کہ یہ اس نوٹ کہ کوئی ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے بہت یہ ایک 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 جو انکلوڈ جنگلوڈ جنگلوڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انگلوڈی پیپلوڈی جنگلوڈی نام پارٹی ٹھیک ہے تو این پر انگلوڈی میکنزم جنگلوڈ 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 اس قسم کی چیزیں جو جو ایم پی ایز ہیں یا این ایز ان کی جو بھی خطشات ہیں ان کی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو سالف کرنا تو منزلی ایک ایمینیس کی طریق حکومت بنائی ہے ہم نے چیمہ صاحب لائن یہاں پہ شبنی صاحب کہہ رہے کہ آپ کے پرائم ملسٹر وہ آتے کے کنٹری ہے وہ آتے کے دو تین دنوں کے اندر اندر ساری چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی آپ میں بتاکان ہے کہ وہ چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی میں سے کہہ مجھے سکتا ہے شبنی بائی سے کہہ شبنی بائی سے کہہ ہمیں گے سکتا ہے تری پورت سکتا ہے نہیں بانی ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں ایک بار پلیز ان کو کلیر کر دیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے کچھ کانسپرنسی کر کے کچھ سازش کر کے جانا ہے جس دن ہم نے جانا ہوا ہم بالکل دن دیارے خدا حافظ کہہ کر جائیں گے چلے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے جی اور اس پوزیٹیو نوٹ پہ میں اینڈ کر رہا ہوں آج کا شو جی کہ جناب شبلی فراز صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے قائد ایوان ہے سینٹ کے اندر تاریخ بشیر چیما صاحب کہہ رہے کہ جناب تسی حکومت کرو پی ٹی آئی والے اسی تاڑے نال اسی کدھر نہیں نسرے لیکن ساڑھا concern جیڑے نے انہوں نے اڈریس کرو فی الحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے کل آٹھ بجے پھر حاضر ہوں گا till then اللہ حافظ